جائیں دوستو اندی ماترم اب سے کچھ ہی دنوں میں بانگلدیش کے ساتھ میں انڈیا کی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے اس ٹیسٹ سیریز کو کئی لوگ ڈیڈ ربر مان رہے تھے لیکن بانگلدیش نے جس طریقے سے پاکستان کو پاکستان میں وائٹ واش کیا ہے اس کے بعد اس سیریز کو لے کر پبلک کے اندر کیریوسٹی جاگ گئی ہے انڈیا کی پبلک چاہتی ہے یہ کہ انڈیا جیتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوگ بانگلدیش کی طرف سے فائٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں انڈ ظاہر سی بات ہے اب جب بانگلدیش کی ٹیم پاکستان کو ہرا کر آ رہی ہے تو کانفیڈنس کے معاملے میں تو وہ بھی لبالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے میں سیریز میں چنگاریاں چلیں گی یہ بات تائے ہیں دراصل بہارت اور بانگلدیش کے بیچ میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز 19 ستمبر سے شروع ہو رہی ہے پہلا ٹیسٹ مائچ چنگی کے ایم ایچ دنبرم سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ مائچ 27 ستمبر سے کانپور کے گرین پاک میں ہوگا ٹیسٹ کرکیٹ میں اب تک بھارت اور بانگلدیش کے بیچ ہوئے مقابلوں میں بھارتی ٹیم کا پڑھلا پوری طریقے سے بھاری رہا ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ اب تک ہوئے کل تیرہ ٹیسٹ مائچ ہیں جس میں ایک ہی بھارت نے گیارہ جیتے ہیں جبکہ دو کل مقابلے ایسے تھے جو کی ڈراؤ رہے ہیں اب اس بہترین اور دھاکر ریکارڈ کے باوجود بھی روحج شرما کی اگوائی والی بھارتی ٹیم بانگلدیش کو ہلکے میں نہیں لے سکتی حالی میں بانگلدیش نے پاکستان کو اس کے گھر میں ٹو زیرو سے ہرائیا تھا پہلی بار بانگلدیش کے ٹیم نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے میں سفل بھی رہی بھارت بانگلدیش سیریز میں کچھ بڑے ریکارڈز بھی بن سکتے ہیں اور انہی ریکارڈز کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ویرات کوہلی ایک ایسے کلب میں انٹر کر سکتے ہیں جو کی واقعی میں لیٹ ہے دراصل بھارت کے سٹار بیٹسمن ویرات کوہلی ٹیسٹ کرکٹ میں ایک نیا مقام حاصل کرنے کے بے حد نزدیک ہیں بانگلدیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کنگ کوہلی اگر بھارتی بلے باز بھی بن جائیں گے جو کی بھارت کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں نو ہزار کا آنکھڑا ٹچ کریں گے سچین راہل اور سنیل گاوزکر ہی بھارت کے طرف سے ایسا کر پائیں ویرات کے نام فلحال 113 ٹیسٹ میچز میں 49 کے زبردست تیوریج کے ساتھ میں 8,848 رنس ہیں اور اس دوران ان کے 29 شتک اور 30 شتک بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ روحید شرمہ اور سہواگ میں بھی ایک تھوڑا سا ٹسل دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے دراصل بھارتی کپتان روحید شرمہ ایک کیرتیوان بنانے کے بے حد نزدیک ہے اگر روحید بانگلدیش کے خلاف آگامی ٹیسٹ سیریز میں کل سات چھکے لگاتے ہیں تو وہ مہان بھارتی بلے باز ورن سہواگ کا ریکارڈ ٹوڑ دیں گے دراصل بھارت کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ فرحال سہواگ کے نام ہے جنہوں نے بھارت کے لیے ایک سو تین ٹیسٹ میچوں میں نبی چھکے لگائے تھے وہیں روحید شرمہ نے اب تک چون ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور اس میں وہ چوراسی چھکے آلڑی لگا چکے ہیں اس کے علاوہ ورات کولی کے بعد سے ایک ریکارڈ بریڈمین کا توڑنے کا بھی بڑا موقع رہے گا دراصل ورات کولی ٹیسٹ کرکٹ میں نو مہینے کے لنج لبے بریک کے بعد میں واپسی کرنے جا رہے ہیں بہردش کے خلاف جب ورات کھیلنے کے لیے اتریں گے تو ان کی نظریں ڈان بریڈمین کے ریکارڈ پر ہوں گی ورات کے نام پر فلحال 29 شتک ہیں ایسے وہ بریڈمین کو پیچھے چھوڑنے میں صرف ایک شتک ہی دور ہیں اگر ورات بہردش کے خلاف ایک شتک لگا دیتے ہیں تو بریڈمین کے 29 شتکوں کے ریکارڈ کو توڑ دیں گے آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں فلحال سروادک سنچوری لگانے کا جو ریکارڈ ہے وہ سچین دلگر کے نام جنونے کی 51 سنچوریز لگائی ہیں وہیں اشوین کے پاس بھی ایک بڑا موقع ہے دراصل بھارتی ٹیم ٹیم کے دگج سپینار رونچہزن اشوین پور تیز گنباز رہے زہیر خان کا ایک اہم ریکارڈ توڑ سکتے ہیں دراصل زہیر بھارت اور ماندیش کے بیچ میں ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر ہیں زہیر نے کل تیرہ میں سے ساٹھ ٹیسٹ میچیں کھیلے تھے جس میں قریب 31 وکٹ لیے ہیں وہیں اشوین ابتہ ماندیش کے خلاف چھے ٹیسٹ میچوں میں 23 وکٹ لے چکے ہیں اشوین آگامی سیریز میں نو وکٹ اگر لے لیتے ہیں تو وہ بھارت ماندیش کے بیچ ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباز بن سکتے ہیں پجارہ درویڈ کو بھی مطلب چھوڑنے کا ایک بہت بڑا موقع ورات کے پاس میں ہے کیونکہ ورات اس سیریز میں 32 رن جیسے ہی بنائیں گے تو وہ پجارہ کو ایک ماملے بھی چھوڑ دیں گے پجارہ فیلحال بانگلدیش کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں تیسرے سب سے زیادہ رن منانے والے بلے باز ہیں پجارہ نے بانگلدیش کے خلاف پانچ ٹیسٹ میچوں میں چار سو اڑسٹ رن منائے ہیں وہیں ورات کے نام پر چھے ٹیسٹ میچوں میں چار سو ستیس رن ہیں کوہلی کے پاس راہل درویڈ سے بھی آگے نکلنے کا موقع رہے گا جنہوں نے بانگلدیش کے خلاف سات میچز میں پانچ ساٹھ رن منائے ہیں درویڈ کو پچھارنے کے لیے کوہلی کو ایک سو چوبیس رن منانے ہوں گے اور وہیں ماسٹر بلاسٹر سے ندگر کو پچھارنے کے لیے آٹھ سو بیس رن سے بھی زیادہ رننگ کو سکور کرنے پڑیں گے اور فیلحال وہ ٹاپ پر ہے اگر ہم لوگ بات کرنے تیم کا جو کمپوزیشن وہ ایسے بھی کافی بیلنز ہے جو ٹیم انڈیا کا نکالا گیا ہے سامنے تو آبویس سی باتیں آنے والے دنوں میں یہ تیسٹ سیریز جو ہوگی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے زودین فلالت نہیں جائے ہنجائے بھارت